دوسروں کو آگاہی دینے والے خود غافل ڈینگی لاروہ کی نشاندہی کرنے والی زلعی انتظامیہ کی غفرت سامنے آگئی بلدی اوزمن لاہور کے اسفارڈ پلانٹ پر ڈینگی لاروہ کا انکشاف تین ہزار تارکل ڈرمز کی وجہ سے پلانٹ مچھروں کی آماجگا بن گیا متعدد سرکاری ملازمی بھی ڈینگی کا شکار لاہور نیوز کی خبر پر ڈی سی لاہور کا ایکشن سی ایو ہیلتھ کو اسفارڈ پلانٹ چیک کرنے کی ہدایت کر دی سپیشل سپارڈ کو سابلنس مکم گریٹر اخبال پارک اور شاہی قلعہ کو لہدہ لہدہ راستہ دینے کا معاملہ والڈ سیٹی لاہور ایتھارٹی اور پی ایچ اے انتظامیہ کے درمیان ٹھن گئی گریٹر اخبال پارک اور شاہی قلعہ کو دوبارہ لہدہ کرنے کا فیصلہ عمل درامت کا منتظر دوہزار سترہ میں پارک اور شاہی قلعہ کو ایک ہی داخلی دربازہ دے دیا گیا دونوں تاریخی مقامات کا ایک ہی گیٹ ہونے کے سبب سیکیورٹی مسائل کا سامنا وی وی آئی پی شخصیات کی شاہی قلعہ آمد پر اقبال پارک بھی بند کرنا پڑتا ہے پی ایچ اے نے والڈ سیٹی ایتھارٹی کو الگ راستہ بنانے کی استدار کر دی اسلحہ لائسنس پر پابندی اٹھانے کی منصوری بزیریالہ کے ہدایات سے مشروع اقلیتی قیدیوں کو جیلوں میں تعلیمی کورسز پر سزا میں چھوٹ دینے کا فیصلہ چیپٹرہ کے سرے تمام ٹکنی کی کوشش کرنے والے قیدیوں کو بھی سزا میں ریارت دی جائے گی کمیٹی نے جیولوں میں وارڈنس کی بھرتی پر پابندی اٹھانے کی منصوری دے دی کابینہ کمیٹری برائے امور کانون ساسی کا سیور سیکٹریٹ نیش لانس موسم سرما کی چھوٹیاں 24 دیسیمبر سے دینے کا فیصلہ چھوٹیاں یکم جنوری تک جاری رہیں گی دو جنوری سے سکول دوبارہ کھلیں گے چھوٹیوں کا نوٹفیکیشن پنجاب حکومت سے منظوری کے بعد جاری کیا جائے گا قائم مقام آئی جی پنجاب نے دو پولیس افسران کے تباتلے کر دی وقاس الحسن ایس ایس پی ایڈ میں سی ٹی ٹی پنجاب لاہور تائینات سبا ستان کو اے آئی جی انکوائری سنٹر پولیس آفیس لاہور تائینات کر دیا گیا سادر آریفل بی آرمی چیف لگانے سے پہلے مشاورت کریں گے امریکہ سے برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتا ہوں عوام کا سیاسی نظام سے اعتبار اٹھتا جا رہا ہے اب ٹکٹیں میرٹ پر اور خود لدوں گا نواز شریف سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کی شہرت مصنوعی ہے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی سینئر صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو لاغ مارچ ان چوروں کے لیے ڈرونہ خواب بن چکا ہے ترجمان وزیرالہ پنجاب پیاس الحسن جوہان کی لفظی گولہ باری کہتے ہیں نواز شریف لندن فتح کرنے کے بعد یورپ فتح کرنے نکل پڑے ہیں لگتا ہے لندن کے ڈاکٹرس نے نواز شریف کو صرف پاکستان کے سفر سے منع کیا ہے مصرر جمشے چیما نے کہا نہ اہل حکومت ملک کو اس بہران سے نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتی پوری انتخابات صرف عامی مطالبہ نہیں بلکہ ملک کی اشد ضرورت ہے راہنما پیپلز پارٹی حسن مرتزہ کی پنجاب حکومت پر کڑی تنقید کہتے ہیں پنجاب میں فنڈز کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا دیگر صوبے نظر انداز کر کے سارے فنڈز گجرات کو دیے جا رہے ہیں آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئے کہیں نظر نہیں آئے گی لانک مارچ میں عوام کا سمندر ہوگا لاہور سے بڑے کافلے لانک مارچ میں شامل ہوں گے سینئر صوبائی وسین میاسنم اکبان ہے لو ایس ٹوڈ پر تفریاتی کاموں کا افتتاح کر دیا کہتے ہیں سمنباد کالج کی اپنیڈیشن کی ہے ہمیشہ ہلکے میں ترقیاتی کاموں پر توجہ دی مشیر داخلہ اطلاع پنجاب عمر سرفراز جی ماں کہتے ہیں وفاقی حکومت کی نالائقی کی وجہ سے مل مالکان کو چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ملی پنجاب حکومت نے گنے کی کرشنگ کیلئی شگر ملز کو پچیس نویمبر تک چلانے کا حکم دیا ہے پچیس نویمبر سے نہ چلنے والی مل کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے علماء اور مشائق کا چھبیس نویمبر کو عمران خان کے ساتھ راول پیڈی جانے کا اعلان سبائی وزیر ڈاکٹر یاسمی راشد کہتی ہے علماء اور مشائق کی حقیقی ازادی مارچ میں شرکت بہت ضروری ہے سابق وفاقی وزیر پی نورالحق قادری نے کہا حق کا ساتھ نہ دینا ظلم ہے راولی اربن ڈیولپنٹ ایتھارٹی ایک دوہزار بائیس کے خلاف درخواست پر سمات پنجاب حکومت روڈا ایتھارٹی کی جانب سے جواب جمع نہ کروایا جا سکا سرکاری وکیل کی جواب جمع کرانے کے لیے محلت کی استداء لاہور ہائی کورٹ نے استداء منظور کرتے ہوئے جواب داخل کرانے کی محلت دے دی گریٹر اقبال پارک میں خاتون سے بدسلوکی کے کیس میں اہم پیش رفت ملزم حسنین عرف مہران پیش نہ ہونے پرشتہاری قرار سیشن عدالت نے ملزمان پر فرد جرم آیت کرتے ہوئے گواہان کو آئندہ سمات پر طلب کر لیا عدالت نے ٹک ٹاکر آئیشہ اکرم کو بھی طلب کر لیا ڈالر کی قدر میں انتالیس پیسے کا اضافہ انٹرابینک ڈالر ریڈ دو سو تیس روپے ایک آسی پیسے پر بند ہوا آپن مارکٹ میں ڈالر ریڈ دو سو اکتیس روپے پر فریڈ اسسسٹنٹ کمیشنرز منڈیوں میں پھلوں اور سبزیوں کی نلامی کو چیک کریں گے پرائس کنٹرول کے حوالے سے موثر کارروائی کی جائے ڈیپٹی کمیشنر لاہور کی زیرستارت کارکردگی ایپ کے حوالے سے اچلاس ڈی سی محمد علی نے اسسسٹنٹ کمیشنرز کو مختلف ٹاسک سوپ دیئے اسسسٹنٹ کمیشنرز شہریوں کو درپیش مسائل کا جائزہ لیں گے ڈیپٹی کمیشنر کی ہدایت سرگنگا رام میں انسانی کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کی اپنے سابق دور میں گنگا رام ہسپتال میں دو سو بسٹروں کا امرجنسی بلوک بنایا اب گنگا رام ہسپتال میں مدر اینڈ چائر بلوک کے پہلے پیس کے اعتطاق کیا ورسی ریالہ پنجاب سے سرگنگا رام کی پرپوتی کیشہ رام کی ملاقات پرویسی لاہی نے سرگنگا رام کی سماجی شوبر میں گرا قدر خدمات کو سرہا مسیریانہ کا ٹیکسانی گیٹ میں سرگنگا رام کی رہشکہ کی بہاری کا بھی اعلان اوورسیز پاکستانی بیرون ملک میں پاکستان کے سفیر ہیں اوورسیز پاکستانی ملک کی منشت میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں گورنر پنجاب علی غرہمان سے اوورسیز پاکستانیوں کے وفد کی ملاقات گورنر پنجاب کی اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرانے کی یقین دہانی سوشل سیکیورٹی ہسپتال کو چار سو بچاس بیٹس پر اپریڈ کیا جائے گا صحیح سہولتکار کو پنجاب سوشل سیکیورٹی ہسپتال میں جاری رکھا جائے گا سبائی بزیر لیبر انصر مجید خان کی ذریعہ صدارت پنجاب سوشل سیکیورٹی گورننگ بوڈی کے اجلاس گورننگ بوڈی نے اداری کے ملاسمین کے لیے کرسوں کی بھی منظوری تھی شیخ زید اسپتال میں دو روزہ بینو لقوامی یورکون ورکشاپ کا نقاط ورکشاپ میں ملکی و غیر ملکی سرجنس کی شرکت ورکشاپ میں ڈاکٹرز کو گردوں کے براہ راست آپریشن دکھائے گئے پنجاب لینڈ ڈیویلیمنٹ کمپنی کو فاتح میں زم کرنے کا معاملہ پنجاب حکومت اپنے ایک اور وعدہ وفا نہ کر سکی تینہ ستمبر کو پنجاب حکومت نے پی ایلی ڈی سی کو فاتح میں زم کرنے کا اعلان کیا پنجاب لینڈ ڈیویلیمنٹ کمپنی کے چہہ سار کنال سے سائد اراسے کے مستقبل کا فیصلہ بھی نہ ہو سکا وزارت ریلوے نے متعدد افسران کے تقرروں تبادلے کر دیئے امتیاز الحق ڈیپٹی ڈاریکٹر آر اینڈ ایس وزارت ریلوے تائینات حلیم زہرہ کو ڈیپٹی ڈاریکٹر میکینیکل تائینات کر دیا گیا ڈیپٹی ڈاریکٹر سٹورز فہد مسعود جنجوہ کو ریلیف کر دیا گیا چیئرمن پی ایچ اینجینئر یاسر گلانی شادہ موٹر موٹ فلائی اوبر پروجیکٹ کے فوکل پرسن مقرر سینئر سبائی وزیر میاسلام اکبال نے یاسر گلانی کو شادہ موٹ پروجیکٹ کے لیے فوکل پرسن مقرر کیا یاسر گلانی کا وزیر اللہ پنجاب زوری پروی سلاحی اور میاسلام اکبال کا شکریا ترجمان پنجاب حکومت مصر جمشید چیما سے ڈیجیڈل میڈیا نمائندگان کی ملاقات سے ڈیجیڈل دپارٹمنٹ کے نمائندگان نے ترپیش مسائل سے آگاہ کیا مصر جمشید چیما کہتی ہیں تمام شبجات میں ڈیجیڈل میڈیا اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے دیگر صحافتی تنظیموں کی طرح ڈیجیڈل میڈیا کا بھی پلاتفارم بہت ضروری ہے چیئرمین پی این ٹی بورڈ عبداللہ خان سنبر کی زیرے صدارت اجلاس کول ایجوکیشن اور ایرگیشن سیکٹرز کے دور ترقیات سکیمز کے لیے اکتیس سرب روپیر سے سائد پنڈ سکیم منظوری وارٹاپور میں رہاشری کالونی کی تعمیر اور کنار کالونی میں سوہلیات کے بہٹری کے لیے پچاس کروڑ گیارہ لاکھ کی بھی منظوری دے دی گئی سیکریٹری آپ پاشی رائے منظور ناصر سے ایشیای ترقیاتی بینک کے وقت کی ملاقات محولیاتی تبدیلیوں اور آبی وسائل کی ترقی کے منصوبے بارے تبادلے خیار سیکریٹری آپ پاشی رائے منظور ناصر کہتے ہیں زراد کے فروح کے لیے زمینی اور نہری پانی کے مشکر کا استعمال پر بھی کام کیا جائے گا ایکسیکٹیو ڈائریکٹر الحمرہ زلفکار علی زلفتی کی چینی ڈیپیٹی کانسلر جنرل کانسلر سے ملاقات دو طرفہ ثقافتی سرگرمیوں کے نقاط پر گفتگو ملاقات میں مشتر کا تعمق سے ثقافتی پروگرم پیش کرنے کا عزم کیا گیا ڈی سی آفیس کے لون میں کھلی کے چہری کے نقاط ڈیپیٹی کمیشنر محمد علی نے سائلین کے مسائل سنے کھلی کے چہری میں اکثر درخواستے مواقع پر ہی حل کر دی گئیں ڈی سی لاہور کہتے ہیں کھلی کے چہری کا مقصد عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے ریونیو سے متعلقہ درخواستے تاخیر کا شکار نہیں ہونی چاہیے لیگل افسران کی کمی پنجاب پولیس میں اب ڈائریکٹ انسپیکٹر بھرتی ہوں گے افسران بھرتی کرنے کا عمد شروع کر دیا گیا پولیس و کام کے مطابق 357 انسپیکٹر لیگل بھرتی کیے جائیں گے تھانا گلشن راوی کی نئی سٹیٹ آف تی آٹھ عمارت کی افتتاحی تقریب سی سی پیو لاہور کھلی محمد ڈوکر نے تھانا گلشن راوی کی نئی عمارت کی افتتاح کر دیا سربرا لاہور پولیس کھلی محمد ڈوکر نے افتتاحی تقتی کی نکاب کو شائع کی پولیس کے چاکش و بند دستے کی سی سی پیو لاہور کو سلامی شہدہ پولیس کے بچوں نے کھلی محمد ڈوکر کو گل دستے بھی پیش کیے لاہور کالیج فور ومن یونیورسٹی کی طالبات کا پنجاب سیف سٹیز ایتھارٹی کا مطالعہ آتی دورہ طالبات کو ادارے کے مختلف شعبہ جات سے مطالعہ بریفنگ دی گئی وفت کا پنجاب پولیس ومن سیفٹی ایپ میں گہری دلچسپی کا اظہار وفت میں سوشالوجی ڈپارٹمنٹ کی چالیس سے زائد طالبات شریک تھی ویٹنری یونیورسٹی میں تیرمی سلانہ کانوکیشن کی تقریب گوہرنر پنجاب محمد بلکرہمان نے کانوکیشن کی صدارت کی تقریب میں ایک ہزار سان سو بائس طالبہ کو ڈگریان اور پوزیشن ہولٹر سپینسر طلبہ کو میڈل سے نوازا گیا گوہرنر پنجاب کی ڈگریان میڈل حاصل کرنے والے طلبہ کو مبارک بات لاہور نیوز اور بیگ پارلر کا منفرد اشتراک جامعات اور کالیجز میں ککنگ مقابلوں کا احتمال یونی کالیج گرلز کیمپس نیو مسلم ٹاؤن میں ککنگ مقابلے طالبات نے تلاوت قرآن پاک اور ناتی اکلام پیش کی عملی نغموں میں بھی آواز کا جادو جگایا موسیقی